السلام علیکم ویڈیو بیک ٹو می چینل تو میں نے ایک ویڈیو لگائی تھی آج سے تقریباً ون مند تکوں کے ورک پرمیٹ پر آپ کے 100% جو ہے وہ ویزا ریشو یا اس کا سکسیس ریشو تو اس حوالے سے ایک اور میں ویڈیو لگا رہا ہوں یہ ان لوگوں کے لیے جو ورک کے لیے یہاں پر آنا چاہ رہے ہیں یا اپنی اپورچونٹیز ڈھونڈ رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ بہت سارے ویڈیوز پر راؤنڈ آباوٹ 50 کومنٹس آئے تھے کہ سارا میں آکے گائیٹ کرائیں کہ بھرک پرمیٹ کیسے ملتا ہے کیسے آپ ویزا کے لیے آسکتے ہیں یا کیسے جو کے لیے آسکتے ہیں تو پہلی بات یہ میں کلیے کر دوں بھائی میں خود کوئی کنسلٹن نہیں ہوں میں یہاں پر جوب کر رہا ہوں ایک اچھی فرم میں از سائنٹسٹ ہوں تو میں نے سوچا کہ ایسی ویڈیوز بنا کر آپ لوگ ہم ہلپ کر دوں جو کیونکہ میں نے دیکھا ہے یہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ ورک کے لیے گروپس میں نے جوائن کیوں تو اس کے نیچے جو ہے وہ کومنٹ کرتے رہے ہیں کہ ہم سارا میں ورک پرمیٹ کیسے ملے گا یا ہم ورک کے لیے کیسے آسکتے ہیں تو اس کے لیے یہ اس ویڈیو کے اندر تک دیکھیں آپ کو بہت ساری قویسٹن اس ویڈیو میں کلیر ہو جائیں گے موسیقی تو بات ہم کہہ رہے تھے ورک پرمیٹ کی ورک پرمیٹ ایسے ہی ہے جس کو آپ جیسے آپ سعودی آجاتے ہیں یا کہیں پہ تو اس کو آپ کام آب ہوتے ہیں تو یہاں پہ اس کو بہت چیز ورک پرمیٹ کیا آپ اس کے پاس ہوگا آپ کسی ایمپلائی میں جو ہے وہ جاپ کر سکتے ہیں تو یہ ورک پرمیٹ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو سپیشلائزڈ آککوپیشن میں ہے جو ریسرچ میں ہے جو ہیلتھ کیئر میں ہے تو ان کو ورک پرمیٹ کی ضرورت نہیں ہے جیسے میں ہوں میں یہاں پہ ایسے سائنٹسٹ رہا ہوں تو مجھے ورک پرمیٹ میرے پہ یا ریسرچرز کو ورک پرمیٹ نہیں چاہیے تو جو ورک پرمیٹ ان کو چاہیے جو آتے ہیں لیبر ورک کے لیے جو آتے ہیں فار اگزیمپل یہ جو ڈومیسٹک ورک ہے آپ کا لوجسٹکس ہے آپ کا ٹرک ڈرائیور آپ آ رہے ہیں یہاں پہ آپ درزی کا کام کرنے آ رہے ہیں یہاں پہ آپ شیف بن کے آ رہے ہیں یہاں پہ آپ جو ہے وہ کوئی کنسٹرکشن کمپنی ہے اس میں کام کرنے آ رہے ہیں تو ان کو ورک پرمیٹ کی ضرورت ہے ورک پرمیٹ دیتا کون ہے ورک پرمیٹ ایکچلی یہاں پہ ان کے ٹاؤن کانسلز بنے ہو ان کے جس کا وویٹ شپ بولتے ہیں وویٹ شپ اس کا ورڈ ہے تو یہاں پہ ایسے آفیسز ہیں جس طرح پہ یونین کانسل ہوتی ہے فار اگزیمپل تو آپ کا ایمپلائر جو ہے جو آپ کو جو پہ رکھ رہا ہے وہ آپ کا ورک پرمیٹ وہاں پہ اپلائی کرتا ہے کوئی خود اسے آپ کو ورک پرمیٹ نہیں دے رہا ہے میں نے یہاں پہ کمپنی کھولی ہے میں نے کباب شاپ کھولی ہوئی ہے تو میں آپ کو ورک پرمیٹ نہیں دے سکتا میں وہاں پہ اپلائی کروں گا کہ مجھے ایسا بندہ چاہیے تو پھر وہاں پہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ بندہ یہ آپ کو پولنڈ سے کیوں نہیں ملا یا آپ کو ادھر گل سے کیوں نہیں ملا تو پاکستان سے کیوں فو تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے ایمپلائر پہ اگر وہ چاہتا ہے کہ یہاں پہ میں نے پاکستانی شیف رکھنا ہے یا پاکستانی جو پاکستانی کھانے بھی نہ سکے تو وہ یہ ریزن لکھے گا اپنے اس میں ایمپلائرمنٹ میں تو پھر آپ کو ورک پرمیٹ جو ہے وہ یہ آفیس جو آپ کا ٹاؤن ہال ہے جو سٹی ہال ہے یہ آپ کو ایشو کر دے گا تو یہ بہیاد رکھیں گے ہمیچہ آپ کا ایمپلائر جو ہے وہ آپ کو ورک پرمیٹ دے سکتا ہے دوسری چیز آگے کہ ورک پرمیٹ لے کیسے اپلائی کرنا ہے اگر آپ کو کوئی آفر کر رہا ہے کہ ورک پرمیٹ یہ ایسے نہیں ہوگا کوئی اوپن نہیں ہوتا کہ ورک پرمیٹ ہے ان کے پاس وہ آپ کا نام اوپر پیسٹ کر دیں گے یہ آپ کے نام پر ورک پرمیٹ بنتا ہے تو میں مشورہ دیتا ہوں کہ یہاں تو پہلے آپ خود جو پرمیٹ اپلائی کریں پھر میں نے پاکستانے جو امیگریشن بھی ہو رہا ہے وہاں پہ جو بیٹھے ہیں کنسلٹنٹ جو بیریفائیڈ ہے ان کا بتایا تیسے نمبر پہ میں آپ کو جو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اب یہاں کے فارنر جو پولنڈ کے کنسلٹنٹس ڈوڈے آپ نیٹ پہ گوگل پہ جائیں لکھیں کہ ورک پرمیٹس ان پولنڈ تو یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ پولنڈ کے جو بھی ورک پرمیٹ ہوں گے جو کنسلٹنٹ ڈیل کرتے ہوں گے وہ آپ کو ورک پرمیٹ دے دیں گے وہ آپ کو ڈیل کریں گے اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو یہ آپ کا کام جانون ہوگا آپ نے خود اس کو پرسو کیا ہوگا آپ کو اتنے زیادہ پیسے نہیں پڑھیں گے میں نے ایک بندے سے بات کی تھی یہاں پہ تو وہ کہہ رہا تھا کہ ساتھ سو یوروز ہم لیتے ہیں ورک پرمیٹ کے اس کا مطلب ہے ورک پرمیٹ میں وہ آپ کو آفر لیٹر پروائیڈ کرے گا وہ آپ کو ریزیڈنس لیٹر پروائیڈ کرے گا وہ آپ کو ہیلتھ انشورنس پروائیڈ کرے گا یہ تین چیزیں جب آپ کی کور اپ ہو گئی تو آپ کا ویزے کے چانس ہنٹر پرسنٹ ہو جاتے ہیں ساتھ سو یورو کا مطلب ہے کہ ہم پاکستانی اس کو آپ لگا لیں تو تقریبا تقریبا ڈیڑھ لاک روپیہ بنتا ہے اور یہ جو ایکسل چارجز ہیں اب یہاں پہ پاکستان میں یہ لوگ انہی کنسلٹنٹ سے برمیٹ لے کے آپ سے دس سے بارہ لاک لے لیتے ہیں تو اس گیپ کو جانے اگر آپ اس پروسس کو خود کریں گے آپ اس کو دیکھیں گے کہ بھائی کیسے کرنا ہے یہ میں اس کو کیسے کروں گا یہ ایدھر کے کنسلٹنٹ سے جس کی آپ کومنٹس میں یا اس کے رویوز سے اس کی ریپوٹیشن کو پڑھ سکتے ہیں تو یہ سٹیپ ٹو پہ آپ اس سے ورک پرمیٹ لیں ورک پرمیٹ آپ کو مل گیا تو اس کے بعد آپ سٹیپ ٹری پہ آپ اس کا ویزا اپلائی کریں یا ویزا اپلائی کرنا بڑا ہیزی آپ پولیش ایمیل کرتے ہیں کہ جی میں یہاں پہ مجھے جو ملی ہے یہ میرا ورک پرمیٹ ہے ورک پرمیٹ کو ویریفائی کیسے کرنا ہے یہ میں سوری بتانا بھول گیا تو ورک پرمیٹ کو ویریفائی کرنے کے لیے کوئی ایسا جیہاں پہ ویب سائٹ نہیں ہے بس اس کے کچھ رولز ہیں اس کے سٹیپس ہوتی ہیں میں یہاں پہ آپ کو ورک پرمیٹ دکھا رہا ہوں کہ یہ اوپر اس کے ایک سائٹ پہ جو ہے وہ لکھا ہوتا ہے اس کا ایسا نمبر ہے پھر پولیش سٹیمس ہیں اس کی بیک سائٹ پہ بھی سٹیمس ہوتی ہیں اور سارا کچھ پولیش میں ہوتا ہے اس کو آپ انگلیش میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو پھر آپ کو اور یہاں پہ آپ کے نیچے جو ہے وہ اس کا بقاعدہ اس آفیس کا ایک سٹیمپ ہوتی ہے اس کا نمبر لگا ہوتا ہے تو اس چیز کو وہ ورک پرمیٹ کم سے کم تین سے چار ماہ لگتے ہیں ورک پرمیٹ کو آنے کے لیے سٹیپ فور پہ جب آپ کے پاس ورک پرمیٹ آ گیا امبیسی کو ایمیل کریں امبیسی آپ کو ایک اپوائنمنٹ ڈیڈ دے گی کہ اس پہ آپ اپنے اپلیکیشن فارم فیل کرنا ہے اپلیکیشن فارم فیل کر لیں گے پھر آپ کو وہ اپوائنمنٹ دے گی ایک سے ڈیڑھ مہینے کے ماہ کے وقفے پہ ان چیزوں پہ بھی میں ویڈیو بنانے والا ہوں تو میں ایک نیکس ویڈیو پوسٹ کروں گا کہ آپ کا ورک پرمیٹ آ گیا تو کیسے ویزا آپ نے اپلائی کرنا ہے پورا پروسس کیسے ہے کہ کوئی غلطی نہ ہو آپ کے سارے ڈاکومنٹ پورے ہیں ٹھیک ہے جب آپ کے پاس ورک پرمیٹ آ گیا آپ کو کسی بینک سٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کا ایمپلائیر آپ کی ساری ایمپلائیمنٹ کی خرچیں اٹھا رہا ہے اس کے بعد آگیا آپ کا ویزا لگیا اب یہاں پہ پہنچ گیا تو آپ کو کمپنی یہاں پہ ریسیف کرے گی پھر یہاں سے آپ کی آگے جو ہے وہ لائف سٹارٹ ہوتی ہے مشکل لائف ہے اس میں بہت ساتھی جو ہے وہ چیزیں ہیں کہ پولنٹ پہنچ رہے کے بعد کون سی آپ کو مشکلیں آتی ہیں کیسے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اس کے بارے میں میں ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گا سپیشلی جو آپ کے میرے ورکر بھائیں ہیں یا جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو تو ultimately میں بہت ساری ویڈیوز میں گائیڈ کرتا رہتا ہوں